بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اسلام کی خدمت ہر مسلمان کے نزدیک مختلف ہے دوسرے مسلمان سے یعنی ہم بحسیت اسماعیلی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت دو حصوں میں ہیں ایک قرآن کی خدمت ہے اور دوسری امام کی خدمت ہے یہ ہمارے نزدیک اسلام کی خدمت کی تعریف ہے لیکن ہمارے دوسرے برادران قرآن ہی کی خدمت پر اکتفا کرتے ہیں یعنی اسی کو اسلام کی مکمل خدمت قرار دیتے ہیں لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ سروری کائنات نے اپنے آخری وقت میں جو مسلمانوں کو جو امت کو وسیعت کی تھی اس میں دو عظیم الشان چیزوں کا نام لیا تھا ایک قرآن اور ایک اطرت اور اس اطرت سے امام مراد ہے قرآنی حکمت میں بھی انہی دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے جسے بار بار پڑی جاتی ہے اس آیہ کریمہ کو قَدْ جَعَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَا كِتَابُ مُبِین بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک تابان و درکشان نور آیا ہے اور ایک کتابی مبین آئی ہے مبین کے کئی معنی ہیں ایک معنی ہیں ظاہر دوسرے معنی ہیں بولنے والی کتاب اور یہ بولنے والی کتاب اس وقت ہے جبکہ اس کو نور کی روشنی میں رکھا جائے ہیں یعنی جہاں قرآن امام کے ساتھ ہے وہاں قرآن بولتا ہے لیکن باطن میں بولتا ہے روحانیت میں بولتا ہے اور اگر امام کے ساتھ نہیں ہیں تو اس کو کتاب سامت کہا جاتا ہے خاموش کتاب کیونکہ کتاب ایک اعتبار سے دو ہیں ایک کتاب جو ہے وہ ناتق ہے بولنے والی کتاب ہے اور دوسری کتاب سامت ہے یعنی سائلنٹ ہے خاموش ہے تو یہ جو اللہ کی کتابی ناتق ہے اس کو معلم کا درجہ حاصل ہے اور آیت کو آیت کے اندر اسی کو نور کہا گیا تھا قَدْ جَعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تقیق تمہارے پاس لوگوں اللہ کی طرف سے ایک تابان و دروشان نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے ایک ہی آیت کے اندر نور کا اور کتاب کا دونوں کا ذکر یہ فیصلہ کن بات ہے اگر ایسا نہیں ہوتا دو مختلف آیتوں میں نور کا اور قرآن کا الگ الگ ذکر ہوتا تو اسے فیصلہ نہیں ہوتا اس لئے کہ لوگ کتاب ہی کو نور مانتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ نور سے قرآن مراد ہے اس لئے خدا نے فیصلہ کن انداز میں ایک ہی آیت کے اندر دونوں عظیم شان چیزوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا اور اس میں پہلے نور کا ذکر کیا اور بعد میں کتاب کا اس کی وجہ یہ ہے کہ آن حضرت نزولی قرآن سے قبل نور بن چکے تھے تبی تو آپ کی ذات پر قرآن کا نزول ہوا اور سب سے پہلے آپ ہی نور تھے اور آپ ہی معلیم قرآن تھے یہاں پر میں زور دیکھ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے پیغمبر اکرام کو مانیں کہ وہی حضرت معلیم قرآن تھے نور قرآن تھے تو پہلے نور کا ذکر ہے اور بعد میں کتابی مبین کا ذکر ہے اور اس کی وجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سرویدی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرابان نور ہو گئے تب ہی تو آپ کی ذات پر قرآن جیسی عظم و شان کتاب نازل ہو سکی اگر آپ نور نہ بن چکے ہوتے تو قرآن کا نزول آپ کی ذات پر نہ ہو سکتا بہرحال یہاں دو چیزیں ہیں ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے یعنی قرآن اب چونکہ قرآن کے کئی مقامات پر نور کی دائمیت کا ذکر ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ نور بجھنے والا نہیں ہے اور اگر نور نہیں بجھتا ہے تو پھر یہی بات صحیح ہے کہ نور کی منتقلی نبی سے امام میں ہوئی چونکہ نور کو بوجھنا نہیں تھا اور وہ تو نور ہدایت ہے اور دنیا میں ہمیشہ ہدایت کا نظام قائم و دائم ہے اس لیے وہ نور پیغمبر سے امام کی شخصیت میں منتقل ہو گیا اسی لیے ہم واپس اس حدیثی سقلائن کی طرف جا رہے ہیں انہزرت نے فرمایا کہ اب میں تمہارے لئے دو گران قدر چیزیں چھوڑنے والا ہوں اور وہ دونوں عظیم چیزیں دو رسیون کی طرح باہم ہیں ملی ہوئی ہیں اور اگر تم ان سے تمسک کرو گے یعنی ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمران ہو جاؤ گے اور یہ حوز کو سر تک جا رہی ہیں دونوں رسیہ امامت اور قرآن کی تشبیح تمثیل رسی سے دی گئی اور اس کاتول اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک پہنچ رہی ہے اسلام کی خدمت کی بات ہو رہی تھی کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت اسی صورت میں کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور امام کو مانتے ہیں کل کی گفتگو کے حوالے سے اب آئیے ایک اور نقطے کو قرآن کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح امامت کے تصور سے قرآن فہمی میں آسانیاں ہوتی ہیں قرآن کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اگر امام کو نہ مانا جائے تو قرآن فہمی قرآن کا سمجھ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام اس کی بہت سی مثال ہیں ہماری تمام کتابوں کو اٹھا اٹھا کے دیکھیں کہ ان میں آپ کو ایسی مثال ملتی رہیں گی کہ امام شنیسی کی برکت سے کیسی کیسی حکمتوں کا پتہ چلتا ہے کیسی کیسی ڈسکوریز ہوتی ہیں کیسے انکشافات ہوتے ہیں اور کیسے اسرار ہیں جو امام کے ماننے والوں کے پاس ہیں اور دوسروں کے پاس نہیں ہیں اس کی وجہ نوری امامت ہے اس لیے کہ آپ جب قرآن کریم میں نور سے متعلق آیات کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو ان میں ایک آیت آپ کو ملے گی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم خدا سے ڈرو اور پریزگاری اختیار کرو دین کے معاملے میں سیاست سے کم نہ لو تاکہ خدا تمہارے لئے ایک نور کو مقرر کرے گا کہ جس کی روشن میں تم چل سکوگے اب ہم اسی ایک چلنے کے لفظ کو لیں تو بہت سی باتوں کا پتہ چلے گا کہ اس چلنے سے کیا مراد ہے یجعل لکم نورا تمشون بہا خدا تمہارے لئے ایک نور کو مقرر کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم چل سکوگے اور چلوگے یہ ارشاد کب ہوا تھا نزول قرآن کے زمانے میں نبوت کے زمانے میں اور پوری قوم سے امت سے یہ خطاب ہوا تھا تو خدا کے نزدی امت کے افراد لوگوں کو چلنا تھا اور اس چلنے کے لیے نور کے وغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس لیے کہ اس ارشاد کے مداوی بس تاریکی ہی تاریکی تھی اور اس تاریکی میں تنہا ایک ہی نور تھا کہ خدا نے جس کو وہ نور مقرر کر دیا تو وہ کامیابی سے چلنے لگا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بس تاریکی ہی تاریکی اس آیت کی حکمت یہ ہے مفہوم یہ ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کی امام شروع سے لے کر آخر تک جامعی بشریت میں جب موجود تھا تو پھر کچھ کو مقرر کرنے اور کچھ کو مقرر نہ کرنے کی بات کیسی ہو گئی اور نور کے تقرر کی شرائط کیوں ہوئی یہ ایک سوال اس سوال کا یوں جواب دیا جائے گا کہ بشریت امام تو موجود ہی تھا لیکن خدا امام ان لوگوں کو مقرر کرنے والا تھا جو اس کی شرطوں کو بجا لانے والے تھے اور جو اس کی شرطوں کو بجا نہیں لارہ تھے تو ان کے نزدیک امام ایک بشر تھا امام نہیں تھا اور ایس ایس ہوا امام تھا تو صحیح دنیا میں لیکن امام کو پہچان کی بات ہے کہ خدا نے جن کو ان شرائط پر امام مقرر کیا تو انہوں نے امام کو پہچا لیا ان کے لئے نور مقرر ہوا اور اب وہ چل چل سکتے تھے اور جن لوگوں نے اس نامت کی شرطوں کو پوری نہیں کی ان کے لئے کوئی نور نہیں تھا اب چلنے کا جو لفظ آیا ہے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں تو دنیا میں چلنے کے لئے تو یہی سورج ہے اور اس کی روشنی کافی ہے اور یہ چلنا کہاں ہے اور کس راستے پر ہے یہ چلنا جو ہے علم کی راہوں پر چلنا مراد ہے روحانیت کے راستے پر چلنا مراد ہے صرحت مستقیم پر آگے بڑھنے کی بات ہے اور پھر منزل مقصود جو خدا ہے اس تک رسا ہو جانے کی بات ہے جو میراج ہے منزل آقین اس تک رسا ہو جانے کی بات ہے جو مرتبہ عقل ہے جو مرتبہ عزل ہے اس تک رسائی ہو جانے کی بات ہے تو اس کے لئے نور امامت کی ذرت تھی علاوہ عزین خود قرآن بھی ایک عالم ہے ایک دنیا ہے ایک کائنات ہے اس میں بھی چلنے کی بات بنتی ہے جس کے لئے نور امامت کی سخت ضرور ہے آج وہ لوگ کامیاب ہیں جو امام کو مانتے ہیں کسی بھی منزل میں ہیں کسی بھی مقام پر ہیں کسی بھی مرتبے میں ہیں بہت سے لوگوں سے آگے ہیں